اگر مرد کو ضرورت پڑے مرد اگر ضرورت میں حسوس کرے تو آپ اپنی ضرورت کے اعتوار سے ایک سے زیادہ شادیہ کر سکتے ہیں جو ڈیوورٹس صدا عورتیں ہوتی ہیں متعلقہ عورتیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں وہ سب سے کب مسلمانوں میں ہیں تو یہ جو مسلمانوں پر انزام لگا جاتا ہے اصل میں جھوٹ ہے دھائی فیصد لوگ تعددے ازدیواز کرتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھئے کہ آپ کتنی بڑی تعداد ہے کادمی کے ساتھ کہ انتالیس انتالیس بیویاں ہیں اور اس پر کوئی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالی في كلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُتِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُزِلُّوكَ أَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ آج ہم جس غلط فہمی کے متعلق بات کریں گے وہ غلط فہمی جتنی عام ہے اتنی ہی زیادہ حقیقت سے دور بھی ہے وہ غلط فہمی ہمارے گیر مسلم ہندو بھائیوں میں اس طرح فیلی ہوئی ہے جیسا کہ وہ جیسا کہ وہ کوئی حقیقت ہو وہ اعتراض وہ غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے یہاں تک کہ دو ہزار پچاس میں ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد ہندو سے زیادہ ہو جائے گی اور وہ پھر دوبارہ ہندو کو گلام بنا لیں گے اس غلط فہمی کا اضالہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے اس سلسلے میں پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آبادی فیصد کے اعتبار سے کم ہو رہی ہے ہندوستان کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن ہندوستان کی جو تعداد فیصد کے اعتبار سے ہے وہ کم ہو رہی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے انیس سو اکسٹ سے لے کر کے انیس سو اکہتر تک ہندوستان کے جو پوپولیشن کی بڑھنے کی تعداد تھی جو فیصد تھا وہ ٹوئنٹی فور پوائنٹ ایٹ تھا اور یہ پھر ریشو برابر کم ہوتا رہا یہ فیصد کم ہوتا رہا کم ہوتا رہا یہاں تک کہ سن دو ہزار گیارہ میں یہ ریشو گھٹ کر کے سیونٹین پوائنٹ سکس رہ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے یہاں جو شرے پیدائش ہے جو پیدا ہونے کی جو شرہ ہے وہ کم ہوئی ہے ہندو کے یہاں نائنٹین نائنٹی ون میں جو شرے پیدایش تھی وہ ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ ایٹ تھی ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ ایٹ فیصد تھی وہی تعداد گھٹ کے سن دو ہزار ایک میں بیس فیصد رہ گئی اور پھر سن دو ہزار گیارہ میں یہ فیصد گھٹ کے سیونٹین پوائنٹ ایٹ رہ گئی تو یہ تعداد مسلسل ہندو میں کم ہوتی گئی اسی طریقے سے تعداد مسلمانوں میں بھی کم ہوئی ہے مسلمانوں میں نائنٹین نائنٹی ون میں جو بڑھنے کی فیصد تھی وہ ٹھرٹی ٹو پوائنٹ نائن تھی سن دو ہزار ایک میں یہ تعداد گھٹ کر ٹوئنٹی نائن پوائنٹ تھی رہ گئی اور سن دو ہزار گیارہ میں یہ فیصد گھٹ کے ٹوئنٹی فور پوائنٹ سکس رہ گئی تو آپ دیکھیں کہ پورے ہندوستان کی فیصد کے اعتبار سے ریشو گھٹا ہے ہندووں کی پیدائش کا ریشو گھٹا ہے اور مسلمانوں کی فیصد کے اعتبار سے ریشو مسلمانوں کا بھی گھٹا ہے اس سلسلے میں جو دوسری بات ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے ٹی ایف آر ٹی ایف آر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ یعنی ایک عورت اپنی زندگی میں کتنے بچے پیدا کر رہی ہے تو ہندو میں یہ ٹوٹل فرٹیلیٹ ریٹ جو تھا وہ ہندو میں سن دو ہزار چھ میں ٹو پوائنٹ فائف تھا ٹو پوائنٹ فائف یعنی سو عورتیں دو سو انسٹھ بچے پیدا کر رہی تھی سو عورتیں دو سو انسٹھ بچے پیدا کر رہی تھی مسلمانوں میں سن ٹی ایف آر تھا وہ ٹری پوائنٹ فور تھا یعنی دو ہزار چھ میں سو مسلم عورتیں تین سو چالیس بچے پیدا کر رہی تھی اب یہ تعداد سن دو ہزار سولہ میں جا کر گھٹ گئی ہندو میں سن دو ہزار سولہ میں جو ٹی ایف آر تھا وہ ٹو پوائنٹ ون تھا یعنی سو عورتیں اب دو سو تیرہ بچے پیدا کر رہی تھی وہ ہی مسلمانوں میں سن دو ہزار سولہ میں ٹو پوائنٹ سکس تھا یعنی سو عورتیں دو سو اکسٹ بچے پیدا کر رہی تھی تو آپ دیکھئے کہ ٹی ایف آر کے اعتبار سے ہر دس سال میں چار کروڑ مسلمان نو کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور سولہ کروڑ ہندو کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان دو ہزار پچاس میں ان کی تعداد بڑھ کر زیادہ ہو جائے گی اگر ہم ٹی ای فار کا یہی پیمانہ لے کر چلیں تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو ہندو کی برابری کرنے کے لئے دو سو ستر سال چاہیے یعنی دو سو ستر سال بعد یعنی سن دو ہزار دو سو پچاسی میں مسلمان ہندو کے برابر ہو جائیں گے سن دو ہزار دو سو پچاسی میں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا پروپیگنڈا ہے کتنی بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ہندو بھائیوں کے بیچ میں فیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں تاکہ ہندو پر قبضہ کر سکے اس سلسلے میں ہمیں تیسری بات ہے پیو ریسرچ سینٹر کروڑ ہو جائے گی سندو ہزار پچاس میں ہندوستان کی آبادی ایک سو پیچھتر کروڑ ہوگی جس میں ہندو ایک سو انتیس پوائنٹ ٹو کروڑ اور مسلمان اکتیس پوائنٹ پائیو اکتیس پوائنٹ پانچ کروڑ ہوں گے یعنی ہندو تیہتر فیصد ہوں گے اور مسلمان اٹھارہ فیصد ہوں گے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان دو ہزار پچاس میں بھی صرف اٹھارہ فیصد ہی رہیں گے اور ہندو اس وقت بھی تیہتر فیصد رہیں گے تو جو ہمارے ہندو بھائیوں کو گمراہ کرنے کے لئے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں نفرت پیدا کرنے کے لئے جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں وہ حقیقت سے بلکل دور ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح مسلمانوں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہر مسلمان چار چار شادیہ کر رہے ہیں اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں اور اس بات کو ایسے پیش کیا جاتا ہے گویا کہ ہر مسلمان چار شادیہ کرتا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ پولو گیمی کس کیا زیادہ پائی جاتی ہے مسلمانوں کیا زیادہ پائی جاتی ہے ہندو کیا زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ڈیٹا اور دلائل کی بنیاد پر آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ہندو ہندوستان میں عورتوں کی تعداد کم ہے اور مردوں کی تعداد زیادہ ہے یعنی اگر ایک مرد اگر ہم عورت اور مردوں کی تعداد برابر بھی تسلیم کر لیں اس کو مان بھی لیں تو اگر ہر مسلمان چار شادی کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف 25% مسلمان شادی کر پائیں گے اور 75% مسلمان شادی ہی نہیں کر پائیں گے 75% مسلمان بغیر شادی کر آ جائیں گے تو کیسے وہ شادی کر لیں گے اور کیسے مسلمانوں میں تعداد بڑھ سکتی ہے اور پولے گیمی جو ہوتی ہے اس سے تعداد گھٹی ہے بڑھتی نہیں تجربے سے بات ثابت ہے کہ انسان کی جو پہلی شادی ہوتی ہے اس سے زیادہ بچے ہوتے ہیں اور دوسری شادی جو ہوتی ہے اس سے بچے کم پیدا ہوتے ہیں تو پولے گیمی سے بچے کم پیدا ہوتے ہیں نہ کہ بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ چند باتیں تھی اور اگر انشاءاللہ ان سب باتوں کو آپ یاد رکھیں محفوظ رکھیں اور اپنے ہندو بھائیوں کی ان کو پہنچ آئے تو انشاءاللہ ہمارے ہندو بھائیوں کی جو غلط فہمی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے ان کے ذہن سے ختم ہوگی اور یہ نفرت کا ماہول ختم ہو کر ایک محبت محبت ہے